بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وفاقی وزیر خزانہ شوکترین نے تنخوادہ طبقے پر مزید ٹکس بگانے کی آئی ایم ایف کی تجویز کو ناقابلے گورڈ پرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقرات ہو رہے ہیں ٹکس نہ دینے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے آئی ایم ایف نے اس مرتبع پاکستان کے ساتھ سخص رویہ اپنایا مہنگائی کم کرنا اولین ترجیح ہے امیر اور غریب کے لیے مساوی ترقی ہونی چاہیے میڈیا بریفنگ میں شوکترین نے کہا کہ وفاقی بجٹ جون کے آوائل میں ہی پیش کیا جائے گا امید ہے تب تک ایف ایٹی ایف گریبیس سے نکل جائیں گے اگلے سال پانچ فیصد معاشی گروت ہو سکتی ہے اس سے اگلے سال جی ڈی پی گروت چھ فیصد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جب تک ایف بی آر کے محصولات نہیں بڑھیں گے مشکلات برکرا رہیں گی اگلے سال سے ٹارگیٹڈ سبسٹی شروع کریں گے گردشی کرزے کو بتجری کم کیا جائے گا بجلی ٹیرف میں اضافہ نہیں کریں گے بجٹ میں لوگوں پر بورڈ نہیں ڈالیں گے آئندہ ماری سال کے بجٹ میں ریالتیں دیں گے ریبینیو میں ایک ہزار ارب پہ اضافہ کیا جائے گا اگر حکومت مقروض رہے گی تو ماری خسارات کم نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ذرائط کے شعبے کی ترقی اور فروب کے لیے متعدد قلیل مدتی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے حکومت قومی میشت کے بارہ مختلف سکٹر میں تیویل اور قلیل مدتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے پوری دنیا میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں بھی فورڈ انفکشن بڑھا ہم ناجائز منافع خوری کے خلاف اقتماعات اور قومی ذریع پدہ وار میں اضافہ سے قیمتوں میں کمی لائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم میشت میں بڑی تبدیلیاں لارہے ہیں ذراعیت سنت برامداد پر کام کر رہے ہیں وزیر خزانہ آزمودہ کارپنگ کر ہیں جنہیں وزارت خزانہ کا بھی اچھا خاصا تجربہ ہے مادی میں پروید مشرف اور آسف ہڑی ذرداری کے ادوار حکومت میں بھی پاکستانی خزانی کی کنجیاں سنبھالتے اور آئی ایم ایپ سے ڈیل کرتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وزیر آدم کا دعویٰ ہے کہ مادی کی حکومتوں نے خزانہ ڈوٹا اور کرپشن کی لیکن مادی کے وزیر خزانہ ہی نہیں کئی دیگر وزیر بھی اب ان کی حکومت میں پائی جاتے ہیں آئی ایم ایپ کی کڑی شرائط کے باوجود تنخواہ دار طبقی کو مزیر تک سے استشنا دینے اور وجلی کے نیخ نہ بڑھانے کا ان کا وعدہ بہت دل خوشکن ہے جس پر پون ان کی استقامت کے لیے دعا کرتی ہے اور امنی اقدامات کی منتظر ہے کیونکہ ادارہ شماریات کی اپنی رپورٹ کے مطابق بیس کیلو آٹے کا تھیلہ کراچی میں تیرہ سو ساٹھ اسلامباد میں تیرہ سو تیتیس لاہور دس سو ستر اور پشاور میں گیارہ سو کچاس روپے تک پہنچ چکا ہے سترہ میں سے بارہ بڑے شہروں میں چینی کی قیمت ایک سو روپے یا اس سے زیادہ ہے اسلامباد اور راولپنڈی میں چینی کی فی قیمت کیلو قیمت ایک سو پانچ روپے تک ہے جبکہ لاہور گجنوالا اور سیارکورٹ میں چینی ایک سو پہ فی کیلو تک فروخت کی جا رہی ہے چکن کو الگ ہی آگ لگی ہوئی ہے گوشت کسی بھی جگہ پانچ سو سے نیچے آنے کو تیار نہیں گی اور کوکنگ آئل درجہ سوم بھی فی کیلو تین سو سے زیادہ پڑ رہا ہے جو گزشتہ برس ایک سو پچاس کے قریب تھا سوال یہ ہے کہ وزیر خدام جو خوش خبری سنا رہے ہیں کہ میشیت ٹیک آف کر چکی ہے اور وہ مینگائی کم کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں عمام کو اس کا کوئی فائدہ کیوں نہیں مل رہا علمیہ یہی ہے کہ حکومت کا ہر ذمہ دار صرف بیان دے کر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ونہ مینگائی سے متعلق معاملات میں نسب سے زیادہ بوجھ حکومت کے عدم تحرک اور بد انتظامی کا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس بار ملک میں گندم ملک کی ضروریات سے بہت زیادہ ہوئی حکومتیں اپنا خریداری کا حدف پورا کر چکیں مگر اس کے باوجود آٹے کا بہران سر پر کھڑا ہے کیونکہ حکومت کے روزنہ بدلتے احکامات کے سبب فلور ملک کو گندم کرنے کی اجازت ہے نہ حکومت فرام کا ذہی ہے صرف راولپنڈی اسلامباد کی چالیس پیصد فلور ملیں گندم نہ ہونے کے سبب بند پڑی ہیں ایسا ہی معاملہ دوسرے صوبوں کے ساتھ گندم کی ترسیل اور تقسیم میں پیش آ رہا ہے وزیر خانہ خزانہ نے جو صورتحال بیان کی ہے یقینا حقیقت اسی کو مانا جائے لیکن محشیت میں اگر واقعی کوئی بہتری آئی ہے تو اس کے اثرات عام آدمی تک منتقل کے انہی ہو سکے جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو آئی ایم ایف کے منصوب پر چل کر کامیاب ہوا ہو یا جس کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہو البتہ ایسے ممالک کی فیرستویر ہے جو اسی ادارے کی سبب ڈوب چکے ہیں یا پھر ڈوب رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ایک جانب تھرمل بجلی کے لوں کا بوجھ اتاریں تاکہ گردشی کرزہ کم ہو دوسری جانب ذری پیداوار میں جدید ٹکنالوگی کا استعمال کرتی ہوئے پیداوار کو بڑھایا جائے اور اس سے ذریع مبادلہ کمائے جائے جب تک وزارت خزانہ معاشی مسائل کا اوٹ آف بکس حل تلاش نہیں کرے گی اپنے مسائل میں رہتے ہوئے برامداد بڑھانے اور درامداد کم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی معاشی استحکام کا حصول ایک خواب ہی رہے گا وزیر خزانہ کی خیالات بہت اچھے اور ازائی بلند ہیں لیکن عوام ان سے امری اقتماد کی توقع رکھتے ہیں جب تک امری اقتماد نہیں کیا جائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا ناظرین مزید اپ ڈیٹس اور تجزیوں کے لئے ہماری چینل کا حضرت کرتے نہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن دیان کر لیں تاکہ ہر اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ رہے تھانکس فر وارچنگ اللہ حافظ